بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج یکم جولائی دوہزار اکیس ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا سے متعلقہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے لحاظ سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتائے گیا ہے کہ ایک ہزار پانچ سو چونتیس افراد پچھلے چوبیس گھنٹے میں سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ کافی زیادہ تعداد ہے آہستہ آہستہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تیرہ افراد پچھلے چوبیس گھنٹے میں انتقال بھی کر چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو ستاسی افراد سہتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت کی جانب سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے مختلف میسیجز بھی آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ گیدرنگ یعنی اجتماعات لگانے سے گریز کیا جائے ماسک لازمی پینا جائے اور جو بھی احتیاطی تدابیر کرونا سے متعلقہ ہیں اسے لازمان اختیار کیا جائے مزید اطلاعات کے مطابق مکہ تلمکرمہ ریجن جو کہ جدہ بھی اس میں شامل ہے سب سے زیادہ کیسز یہاں پر دیکھے گئے ہیں 377 کیسز یہاں پر ریکارڈ پر موجود ہیں ایسٹن ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں جسے الشرکیہ ریجن بھی کہا جاتا ہے 337 کیسز آئے ہیں ریاد ریجن میں 310 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اسیر ریجن میں 156 افراد ہیں جزان ریجن میں 96 ہیں مدینہ منورہ ریجن میں 74 ہیں قسیم ریجن میں 62 ہیں نجران ریجن میں 36 ہیں البہہ ریجن میں 29 ہیں تبوک ریجن میں 20 ہیں ہائل ریجن میں 19 ہیں ناظرن بورڈر جو شمالی حدود کے علاقے ہیں 11 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ الجوف ریجن جو سکاکا کا علاقہ ہے 7 کیسز یہاں پر دیکھے گئے ہیں سعودی وزارت سہت کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں 12174 ایکٹیف کیسز ریکارڈ پر موجود ہیں جبکہ 1399 افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا